ساون کمار جی کی لکھی ہوئی ایک فلم کا ایک گانا محمد رفی صاحب نے گایا اور جب اس گیت کو اندیرہ گاندھی جی نے سنا تو وہ بہت روئی اتنا روئی کہ وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی کیا تھا سارا قصہ جانیں گے اس ویڈیو میں آپ بنے رہیے ریٹرو شاویز کے یادوں کے روحانی قصے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ قصہ جڑا ہے 1967 میں ریلیز ہوئی فلم نونیحال سے جڑا ہوا اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج مربروس جی نے فلم کا سنگیت تھا مدن موہن جی کا اور جس گیت کی ہم بات کریں گے اس کو لکھا تھا کیفی آزمی صاحب نے ساون کمار جی کے دل میں پنڈیت جواہر لال نہرو جی کے لیے بہت عزت تھی بہت شردہ تھی اور لوگ بھی پنڈیت جواہر لال نہرو جی کو بہت ہی پسند کرتے ہیں لیکن جب ایک دن آیا 27 مئی 1964 اور اس دن پنڈیت جواہر لال نہرو جی نے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا تھا یہ خبر جیسے ہی ساون کمار جی کو ملی تو وہ بہت زیادہ اداس ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگ گئے تھے ساون کمار جی نہرو جی کو بہت ہی پسند کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ وہ نہرو جی پر ایک فلم بنائیں گے بہت زیادہ جدو جہد کرنے کے بعد ساون کمار جی کو ایک فائننسر مل گیا اور ایک ڈائریکٹر بھی مل گئے راج صاحب نے فلم کو ڈائریکٹ کیا اور فائننسر کی ہیلپ سے ساون کمار جی نے فلم نو نحال کی سٹار کاسٹ کو سیلیکٹ کر کے اس فلم کو کمپلیٹ کیا جب فلم کے گیتوں کی بات آئی تب ساون کمار جی چاہتے تھے کہ ایک ایسا گانہ بنے جو کی پنڈیت جواہر لال نہرو جی کو سمرپت ہو پورا گانہ پنڈیت جی پر ہی ہو اور اس کے لیے انہوں نے چنا کیفی آزمی صاحب کو کیفی صاحب نے ایک ایسا گیت لکھا جو کی پنڈیت جواہر لال نہرو جی کی پوری شخصیت کو بیان کرتا تھا ان کا پورا نقشہ ہی کھیچ کر رکھ دیا تھا گانی کے بول تھے میری آواز سنو پیار کا راز سنو گانہ بہت ہی خوبصورتی سے لکھا گیا تھا سب کو یہ گیت بہت پسند آیا اور اس گیت کو ریکارڈ کرنے کے لیے چنا گیا تھا محمد رفی صاحب کو کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ رفی صاحب اس گیت کو گائیں گے تو کچھ الگ ہی رنگ جمیں گا اور تب محمد رفی صاحب نے اس گیت کو اتنی دمدار آواز میں اور اتنے درد بھرے لہجے میں گایا کہ ایسا لگا جیسے پنڈیت نہرو ایک دم زندہ ہو گئے ہوں اور سب کی آنکھوں کے سامنے پنڈیت جی کا چہرہ ایک دم گھومنے سا لگا تھا یہ گیت بہت زیادہ فیمس ہوا فلم بھی جب ریلیز ہوئی تو کافی پسند کی گئی اس کے بعد ساون کمار جی کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فلم نو نیحال بہت اچھی بنی ہے لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہے تم اس فلم کے لیے اندرہ گاندی جی سے ملو اور اس فلم کو ٹیکس فری کرانے کے لیے بات کرو لیکن ساون کمار جی کا کہنا تھا کہ ہم اندرہ گاندی جی تک پہنچیں گے کیسے وہاں تو ہماری کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے ان دنوں میں ایک ایک ایکٹر ہوا کرتے تھے ہرندر ناتھ چٹ اپاد دھیائے ان کو ساون کمار جی سے ملویا گیا اور تب ہرندر ناتھ جی نے کہا کہ چلو میں اندرہ گاندی جی کو جانتا ہوں تم میرے ساتھ چلو اور تب ساون کمار جی ہرندر ناتھ جی کے ساتھ پہنچے اندرہ گاندی جی سے ملنے اندرہ گاندی جی سے جب ملے تب ہرندر ناتھ جی نے ان سے فلم کی بہت تعریف کی تب اندرہ گاندی جی نے کہا کہ دادا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فلم بہت اچھی ہے تو اچھی ہی ہوگی اندرہ گاندھی جی نے وہ فلم تو نہیں دیکھی لیکن اس کا ایک گانا سننے کو وہ ریڈی ہو گئی اور تب محمد رفی صاحب کا گایا ہوا یہی گیت میری آواز سنو پیار کا راہ سنو یہ جب بجایا گیا تب اندرہ گاندھی جی اس گانے کو بہت ہی خاموشی سے سنتی رہی جیسے جیسے گانا آگے بڑھتا چلا گیا اندرہ گاندھی جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بہت زیادہ رونے لگ گئی وہ اتنا روئی کہ ان سے وہاں بیٹھا بھی نہیں گیا اور وہ سیدھا اپنے کیبن میں چلی گئی کیونکہ ان کو پنڈیت نہرو جی کی یاد آگئی تھی پھر اندرہ گاندھی جی نے اندر سے میسیج بھیجوایا کہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا ہم اس فلم کو ٹیکس فری کر دیں گے آپ لوگ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد وہی ہوا فلم نونیحال کو ٹیکس فری کیا گیا بہت سارے لوگوں نے دیکھی اور اس فلم کو بہت سارے اوارڈ بھی ملے اس طرح سے محمد رفی صاحب کی درد بھری آواز میں کیفی صاحب کے پیارے بولوں نے اور مدن مہن جی کے مدھوش کر دینے والے سنگیت نے اندرہ گاندھی جی کو رولا دیا تھا اس قصے کا ذکر ساون کمار جی نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا مجھے لگا یہ بات آپ سب سے شیئر کرنی چاہیے اگر بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اس چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا تھانکس فور واشنگ ریٹرو شاویز